یہ سماجوادی اور بی ایس پی کے لوگ کہتے ہیں کہ وہیسی ملا ہوا ہے بتاؤ کیا ملا ہوا ہوں میں ترمسہ ملا ہوا ہوں کہ میں جیل نہیں گیا ایک نہیں پانچ پاک مرتبہ جیل گیا ہوں چالیس چالیس دن جیل گیا ہوں کہ میں مجھ پر پولیس نے رلکھوں شملہ نہیں کہ ہاں پولیس نے مجھے مارا باری سپٹمبر انیس سو دن یانوے کو چہر حدراباد نے پتر گتی کے مقام پر اتنا مجھے پیٹا کہ میرے سر پر اپھار آتا کے لگے میری پوری پیٹ کو لہو دہان کر دیا کہ ہوں یہ کو فریکچر پیدا ہو گیا تھا کئی برس تک میرے ریڑ کے ہڈی میں درد ہوتا تھا تو کیا میں تکلیف کو نہیں جانتا ہوں کیا میں تکلیف کو نہیں جانتا ہوں میں جانتا ہوں اس تکلیف کو کیا میرے مندلس کے بزرگوں ذمہ دار جیل کو نہیں گئے میرے مرہوم والد جیل کو گئے مندلس کے صدر پخر ملت عبدالوحید وہ اسی جیل کو گئے گیا گیا رہا میں نے جیل میں رہنا پڑا کیا مجھ پر وفاداری اور قداری کے الزام مجھ پر نہیں لگائے جاتے کیا مجھ پر تنس نہیں کیا جاتا مگر اس کے باوجود بھی میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ ہم کو بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے اور ہم کیسے مضبوط کریں گے صرف جذباتی تخریر سے نہیں اوٹ کے ذریعے اپنی لیڈرشپ کو بنائیں گے حصہ داری کے لڑائی لڑیں گے بھاگے داری پریورت اور موچہ کو کامیاب کریں گے دوبارہ اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ بسپا اور سپا کہ اوٹ دینے سے فرقہ پر اس طاقتوں کو شکر سو جائے گی کہ بی جے پی ہار جائے گی میری بات کا یقین کرو خدا کے لیے اپنی لیڈرشپ کو بناو پہلے گھر میں چراکھ کرو پہلے اپنے آپ کو دیکھو اور کہ تمہارے اطراف میں کیا ہے میں اتر پردیش کے کئی علاقوں میں جا بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں میں آپ کے گلی کوچوں میں آپ کے گاؤں میں آ رہا ہوں ایک منصوبہ بن طریقے سے جہاں پر عطی پیچڑا رہتا ہے جہاں پر عزو سنگ کے ایک سماج کے مسلمان رہتے ہیں وہ علاقے ایسا لگتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا کوئی تلقی کا کام نہیں ہوتا گنڈی بیٹی نالیاں ہیں روڈ نام کی چیز نہیں ہے گندگی بھری بھی ہے کچھرے پڑے ہوئے ہیں کیا کرنا ہے وہاں کا بدائے اور آپ کو کہا گیا کہ ہراؤ بی جے پی کو یقیناً بی جے پی کو ہراؤ مگر آپ بی جیتو جب آپ جیتیں گے تو فرقہ پر عصی کا خاتھمہ ہوگا اگر آپ صرف اوٹ ڈالتے رہیں گے اور اوٹ نہیں لیں گے تو یاد رکھو آپ جو بچہ اور بچی پندرہ سال کی ہے پان سال کے بعد کہیں وہیں بیس سال کا نوجوان ساتھ کیوں نہیں دیا کہ ہمارے مقدر میں سے دری بچھانا ہے کہ ہمارے مقدر میں صرف نارے لگانا ہے نہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو آدھ ایک فکل پر طور پر مندلس آپ کے درمیان میں ہے بھاگے داری پریورت اور مرچہ آپ کے سامنے ہے آپ کے سامنے ایک ناغ ناغ ہے ایک ناغ سامن ہے آپ کس کا ساتھ دیں گے کیا آپ ناغ ناغ کا ساتھ دیں گے یا یہ ناغ سامن کا ساتھ دیں گے آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے یہ کلبی ہے باگے داری پریورتن بورچہ کا میں چصف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے دلوں میں مندلس کی محبت ڈالے اور اوٹ میں تدبیل ہو جائے مگر میری اس بات کو سنچئے جذبات میں مت بہ جائیے آنکھیں بن کر کے مت اوٹ کرئیے آج دیکھتا ہوں کہ ہمارا انساری برادری کے لوگوں کے پاور لوم کے مشینوں کو کونیوں کے دام میں بیش دیا گیا فریش برادری کے لوگ کیا یہاں پر کتنے سال آپ جانتے ہیں کہ سولہ سال آر انڈی سپا کا بدائے کر رہا تھانا باون میں ایک کمیلہ نہیں بنا سکتے ایک دکان کا لیشن نہیں بلا سکتے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ اسی وقت ہوگا جب آپ انشاءاللہ اوٹوں سے اکرام فریشی کو کامیاب کریں گے یہ آپ کی کامیابی ہوگی آپ کی لیڈرشپ کی کامیابی ہوگی آپ کا نیتہ ہوگا اور ہم حصہ داری کے لڑائی میں ہمارے کو ہم کو حصہ چاہیے راج نیتی میں ہم کو حصہ چاہیے ٹھیک اداری میں ہم کو حصہ چاہیے نوکریوں میں ہم کو حصہ چاہیے کسانوں کے برطان میں جیوس میں ہم کو ہر میدان میں ہمارے حصہ چاہیے اور وہ حصہ ملے گا آپ سے ہی گزارش ہے کے دستاریخ کے دن صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر پتن کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد اور اپنے سیاسی شعور کا سمودھ دی دیئے اور حصہ داری کے لڑائی میں آپ اپنا حصہ دا کریے اور چہہاں کہیں بھی بھاگے داری پریورتن مورچہ کے پتیابشی ہیں ان کو کامیاب کر کے بابو سنکوچواہ کو